موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی مزبان خدیجہ تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے ڈسٹریک موصلہ دار بارشوں کے پائی سندھ کے شہری علاقوں میں اربل فرنک اور نشیبی علاقے زیرے آپ آنے کا خدشہ ہے میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کے باعث برساتی اور مقامی ندینالوں میں تگیانی متوقع ہے جبکہ بلوچستان کے نشیبی علاقے بھی زیرے آپ آنے کا خدشہ ہے اس وقت بلوچستان کا سندھ خیبر بکتنخوا اور پنجاب سے زمینی راستہ منطقے ہونے کے سبب مسافر بسے اور دیگر گاڑیاں واپس ہو گئی حکومت زرائے کے مطابق راستہ کو کھولنے کے لیے اگدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاہم سردست کوئٹا کراچی شہرہ کوئٹا روب پنجاب اور خیبر بکتنخواہ جانے والے راستے مکمل طور پر بند ہیں زرائے نے بتایا ہے کہ کوئٹا کراچی شہرہ سلابی ریلوں کی وجہ سے بند ہیں جبکہ کوئٹا روب شہرہ داناسر کے مقام پر بڑے بڑے پتھروں اور لینڈ سلایڈنگ کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہیں بلوچستان سے دیگر علاقوں کو جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے مسافروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی شہرہوں کو کھولنے کے لیے اگدامات کیا جائیں تاکہ مسافر اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ سکے خبر ہے وزیر آباد سے دو خواتین کا گھر میں آگ سے جھلس کر جانباک ہونے والے معاملے کا ڈراؤپ سین قاتل ان کا دماد نکلا سی پی او کی پریس کانفرنس میں انکشافات سی پی او عمر سلامت نے بتایا ملزم عمر شہزاد نے ساتھ شہناس کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کر کے آگ لگا دی صفاق ملزم عمر شہزاد نے حاملہ سالی ابتسام زہیب کا غلط ابا کر آگ لگا دی قتل کے واقعے کو ملزم نے گھر میں آتش زدگی کا رنگ دیا تھا پولیس نے جدید طریقہ تفتیز سے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے کمالیے کے دکاندار نہایت پریشانی میں مقتلا کوئی پرسان حال نہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہرم الحرام یومی آشور کے جلوس کے گزرنے کے لیے راستوں پر مٹی ڈال کر آرزی طور پر تو روڈ کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے یومی آشور کے گزرنے کے بعد وہ مٹی خاکہ دھول بن کر سارا دن دکانداروں کے لیے سانس جگر میدے کی مقتی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے دیکھیں رمائندہ این نیوز محمد حسین آبت کی اس رپورٹ میں دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہرم الحرام یومی آشور کے جلوس کے گزرنے کے لیے راستوں پر مٹی ڈال کر آرزی طور پر روڈ کو ٹھیک تو کر دیا جاتا ہے یومی آشور کے گزرنے کے بعد وہ مٹی خاکہ دھول بن کر سارا دن دکانداروں کے لیے سانس جگر میدے کی مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے انتظامیاں اپنی کارکردگی دھکانے کے بعد دکانداروں کو مٹی کی دھول کے رحموں پر چھوڑ دیتے ہیں وہ مٹی کا خاکہ سارا دن دکانداروں کے سانس کے ذریعے فیفنوں میں داخل ہو کر دکانداروں کو دمے جگر جیسی مختلف بیماریوں میں مختلع کرنا شروع کر دیتا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ یومی آشور گزرنے کے بعد اس مٹی کے خاکے کو فوری طور پر صاف کروالے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ مختلف بیماریوں سے پاس سکیں محمد حسین آبد نمہندہ نے نیوز کما لیا افسوسنا خبر لاہور شملہ پہاڑی چوک پر مجود ٹریفک ایسسٹن محمود اپنی جان کی قربانی پیش کر گیا مینی مزدہ درائیور نے ایسسٹن ٹریفک کو کچل دیا زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹریفک ایسسٹن موقع پر ہی شہید ہو گیا مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر مجود اپنے نمائندہ محمد عزمشتاق سے جی برکلی انتہائی سوسناک واقعہ پیش آیا ہے ڈیون چوک شملہ پاڑی مینی مزدہ نے گاڑی کو ٹکر مار کر فرار ہونے والے مینی مزدہ ڈرائیور کو رکنے کا جو ہے وہ اشارہ کیا گیا اشارہ کرنے پر ڈرائیور نے ٹریفک ایسسٹن کو کچل دیا ٹریفک ایسسٹن محمود موقع پر ہی شہید ہو گئے ڈرائیور اور گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈرائیور چوک شملہ پاڑی میں مجود ٹریفک ایسسٹن محمود احمد نے تیز رفتار مینی مزدہ کو رکنے کا اشارہ کیا جو کہ مزدہ ڈرائیور شہری کی گاڑی کو ٹکر مار کر موقع سے فرار ہو رہا تھا مزدہ ڈرائیور حسن نامی نے گاڑی روکنے کی بجائے گاڑی ٹریفک ایسسٹن محمود پر چڑھا دی جسے ٹریفک ایسسٹن موقع پر ہی شہید ہو گیا واقعی کی طلاع ملتے ہی سیٹیو لہور منتر میدی ایس پی سیٹی شہزاد خان اور ڈی ایس پی شفاق احمد موقع پر پہنچ گئے مزدہ ڈرائیور کو پکڑ لیا شہید ٹریفک کانسٹیبل محمود شانکلونی شادرے کا رہائشی تھا اور تقریباً ڈیڑھ سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی سوگوران میں شہید کی بیوہ اور دو ماہ کی مصوم بچی شامل ہے شہید کی پانچ مہنے یا تین بائی تھے شہید کانسٹیبل بائیوں میں سب سے بڑا تھا چھبیس سالہ شہید کانسٹیبل محمود نے چار سال قبل محکمہ پلویس میں شمولیت اختیار کی تھی اس حوالے سے سیٹیو لہور منظر میدی کا گفتگو کرتے کہنا تھا شہید کے لواہکین کے صحت اظہار افسوس کرتے ہیں اور ان کے گم میں برابر کے شریک ہیں اور شہید کے فوری واجبات کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ مزدہ ڈرائیور کے خلاف مکمل قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے کیفرے کردار تک پنچایا جائے گا کیمرہ ٹیم ملک ندیم کیمرہ محمد زر مشتاق اینے نیوز لہور ناروال میں تیز رفٹار ڈمپر اور موٹر سائیکل کی ٹکر دو نوجوان دم توڑ گئے ریسکی ونون ٹوٹو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں جنہوں نے جانبھاک ہونے والوں کو نکال لیا دونوں نوجوانوں کی عمر 18 سال اور 20 سال بتائی جاتی ہے ڈمپر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولیس بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہے ریسکیو ٹیموں نے دونوں ڈیٹ بوڈیز کو ڈی ایچ کیو اسپطال منتقل کر دیا ہے جہاں پر مرنے والوں کی شناکت اکاشت مسیح ورد یونس گاؤں کلا مڈیالا اور اکیل مسیح ورد ہزارہ مسیح محلہ عیسہ نگری موقع پر ہی جانبھاک ہو گئے تھے ڈیپٹک مشٹر ناروال شاید فرید نے اس دادے پولیو محم کا افتاق کر دیا محمد اقبال ساغر کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹک مشٹر ناروال نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اسپطال میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر اس دادے پولیو محم کا افتاق کیا ڈیپٹک مشٹر ناروال کی قیادت میں اگاہی ریلی بھی نکالی گئی سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر خالد جوید ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد تارک ایم ایس ڈاکٹر فراز نور نمائندہ عالمی ادارہ سہت میڈم سمن بھٹی ڈی آئی او احسان الحق چودری فوکل پرسن برائیڈ اینگیر ڈاکٹر رہت علی انچارج شعبہ ڈالائیسز دارک شاہین نرسنگ انچارج نبیلہ احسان الحق کو دیگر اس موقع پر مجود تھے ڈیپٹک مشٹر ناروال نے اس موقع پر کہا کہ پولیو ویکسین کے دو قطرے بچوں کو روشن مستقبل کے لیے نہایت ضروری ہے ان کی صحت مند زندگی کا انحصار انہی دو قطرے پر ہے جس سے یہ ساری عمر کے لیے محفوظ ہو سکتے ہیں لہٰذا والدین کو اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے انہیں قطرے پیلانا ہوں گے بس صورت دیگر انہیں کسی بڑی آزمائیت سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے پولیو ویکسین کے دو قطرے بچوں کی سہت مند زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں